راجستان میں اگلے سال ویدان سوا چناؤ ہے ایسے میں راجستان کانگریس میں چل رہی گھڑ بازی کے قائرن کانگریس کس کے نترت میں چناؤ لڑے گی بہت بڑا سوال ہے چرچائیں تیز ہیں دراصل راہول گاندی ان دنوں بھارت جڑو یاترہ راجستان سے ہی نکال رہے ہیں اس دوران کسی بھی گھڑ نے راہول کے سامنے ویواد کھڑا نہیں کیا جس کے بعد راجنیتی گلیاروں میں باتیں ہونے لگی کہ آنے والے سمیں میں کانگریس پائلیٹ یا گہلود کس کے نترت میں چناؤ لڑے گی اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے جب راہول گاندی سے میڈیا کرمیوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے اس پر کیا جواب دیا ہے اس کا انہوں نے جو بھی جواب دیا ہے اس سے بہت کچھ سنکیت پلتے ہیں لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ راجستان کی سیاست کس لیے کانگریس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے اور آگامی چناؤ جیتنے کے لیے کانگریس کس طرح کا بھرسک پریاس کر رہی ہے مانا جا رہا تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہے ہیں ویباد کا سمادان پارٹی نکالے گی ہوا نہیں ہے ایسا پارٹی نے دونوں ہی گھٹوں کو ماف کر دیا ہر بار کی طرح اس بار بھی پائلیٹ گھڈ پر گیلود گھڈ بھری پڑ گیا یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سوتروں سے بلی جان کاری کے مطابق پائلیٹ کو راہول اور پریانکہ گاندی کا سمرتھن پرابت ہے راہول اور پریانکہ پچھلے بار سچین پائلیٹ کو سی ایم بنانا چاہتے تھے اشوگ گیلود پارٹی کے برشنیتہ ہیں سونیا گاندی اور پارٹی کے برشنیتہوں کا ماننا تھا کہ اشوگ گیلود سی ایم بنے کافی اٹھا پٹک کے بعد گیلود کو سی ایم کا پدبھار اور پائلیٹ کو ڈپٹی سی ایم کا کاریبھار دیا گیا کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کے سو دن پورے ہونے پر شکروبار کو راجستان کے جائپور میں راہول گاندی نے پریس کانفرنس کی جس میں راہول گاندی نے یاترہ کے دوران مل رہے جن سمرتھن کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ہی راہول نے ارنانچر پدیش میں چینی سینہ کی حالیہ گسپیٹ اور بھارتی سینہ کے ساتھ جھڑپ پھولے کر موڈی سرکار پر نشانہ سادھا راہول نے آروپ لگایا تھا کہ چین یدگی تیاری کر رہا ہے جبکہ بھارت کی سرکار سوئی ہوئی ہے اور خطرے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس دوران راہول گاندی نے دو گھٹوں میں بڑھ چکے راجستان کانگریس پر بڑا خلاصہ کیا راہول گاندی نے کہا کہ پارٹی میں کوئی گھٹ بازی نہیں ہے پارٹی میں چرچائیں ہونا اچھی بات ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو چرچائیں کی جا رہی ہیں اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کانگریس کے پور راشتی عدیقش نے کہا کہ کانگریس میں سبھی کو بولنے کی آزادی ہے ہم کسی کو ڈرہا کر چھپ نہیں کراتے ہیں یہاں لوگ تانترک بیوستہ ہے دراصل کئی دنوں سے پھر راجستان کانگریس دو گھٹوں میں بٹی نظر آ رہی تھی ایک گیلوت اور دوسرا پائلٹ گھٹ حالانکہ راہول گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کے راجستان آنے سے پہلے ہی اشک گیلوت اور سچین پائلٹ پر پارٹی مہا سچیب کیسی بڑھو گپال نے سلے کرا دی تھی جب راہول گاندی نے سو دن پورے ہونے پر پریس کانفرنس کی تب ان سے گھڑباز جی کو لے کر سوال کیا گیا اس پر راہول گاندی نے کہا کہ کانگریس وچاردھارا والی پارٹی ہے جو تانہ شائعی سے نہیں چلتی ہے لوگ تنتر میں سبھی کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے ایسے میں اگر پارٹی میں بیان بازی ہوتی ہے تھوڑی بہت چرچہ ہوتی ہے یہ ٹھیک بھی ہے ایسا کہ بھل راجستان میں نہیں ہے دوسرے راجیوں میں بھی چلتا ہے راہول گاندی نے یہ جو بیان دیا ہے اس کو سبجی ہے کمبھیرتا سے دراصل راہول گاندی اب اپنے آپ کو کنارے کر رہے ہیں راہول گاندی ایک دم ایک الگ ویقتتو کے ساتھ میں دکھائی پڑ رہے ہیں راہول گاندی راجی کی راجنیتی میں بہت زیادہ سیدھے ہستقشیب کرتے نہیں دکھائی دینا چاہتے ہیں وہ آپس کی لڑائی جو گہلوت اور پائلٹ کی چل رہی ہے اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں پارٹی نے یہ سٹینڈ لے رکھا ہے کہ یہ دونوں اپنے آپ کوئی صلح کر لیں گے جہاں تک بات آلہ کمان کے ہستقشیب کی ہے ایک بار آلہ کمان اس کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اشوک گہلوت نے ان کی بات کو نہیں مانا ہے اور یہ اسٹتیاں کہیں نہ کہیں ان کی اسٹتی کو بھی کبزور بناتی ہیں پارٹی میں راہول گاندی نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ بیان بازی ہو یا کسی طرح کی کوئی چرچہ ہو بس سبی کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے یعنی راہول گاندی اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اگر پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تب پارٹی چھپ نہیں رہے گی اور ان کے بازیوں میں ہی اشوک گہلوت بیٹھے ہوئے تھے تو ایک طریقے سے وہ اشاروں اشاروں میں یہ بھی سمجھا رہے ہیں اگر کسی کے بیان سے یا کسی طرح کی چرچہ سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے تو پارٹی کاریوائی کرتی ہے ہماری پارٹی کی اپنی وچار دھارہ ہے پارٹی کے لوگ بھولنا چاہتے ہیں یا اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ڈرا کر چھپ نہیں کراتے ہیں راجستان میں اگلا چناؤں کس کے نتیت میں ہوگا اس سوال پر راہول گاندی نے کوئی سپش جواب تو نہیں دیا انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا عدیقش نہیں ہوں ملکار جن کھرگے صاحب پارٹی کے راشتی عدیقش ہے تو اچھا ہوگا کہ آپ اس سوال کا جواب انہی سے لیں یہاں پر راہول گاندی نے اشاروں اشاروں میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ کھرگے کے کام میں بھی ہستکشپ نہیں کر رہے ہیں راہول گاندی اس فقت کانگریس پارٹی اور اپنی ایمیج کو لے کر بہت زیادہ سترک ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے بیانوں میں کافی پریپکوتہ دیکھنے کو مل رہی ہے بدلے بدلے سے راہول گاندی ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد میں انہیں ایک نئی پہچان ملی ہے راہول گاندی جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کا چناؤں اگر لڑنا ہے تو بڑے پریپکش میں ان کو سوچنا ہوگا پارٹی کے اندرونی گھڑ بازی پارٹی کے ڈیسیجن میکنگ یا انہیں چیزوں کی وجہ سے اگر وہ سوالوں کے گھیرے میں آتے ہیں تو جنتہ جناردن کے بیچ میں ان کی چھوی کمزور ہو سکتی ہے لہٰذا ان سارے سوالوں کے جواب راہول گاندی ایک طریقے سے ٹال گئے یا ان کا جواب اشاروں اشاروں میں انہوں نے دیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پارٹی ادیاکش ملکار جن کھر گئے ہیں آپ کو یہ سارے سوال ان سے کرنے چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ باتچیت ہوتی رہتی ہے مدبیت چلتے رہتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتا ہے تمام راجیوں میں ہوتا ہے لیکن اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر پارٹی کو نقصان ہوتا ہے تو پارٹی کاربائی کرتی ہے جو بیچ کا راستہ نکلتا دکھائی دے رہا وہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ فلال تھوڑا سا انتظار کیا جائے گا جس طرح سے سچن پائلٹ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں راہول گاندی کے ساتھ لگاتا اور چلتے دکھائی دے رہے ہیں دوسا میں جو بھارت جوڑو یاترہ کا ایک ریکارڈ بنتا دکھائی دے رہا یہ ساری باتیں اس اور اشارہ کر رہی ہیں کہ سچن پائلٹ کو آلہ کمان نے وشواس میں لیا ہے ان سے ضرور کچھ نہ کچھ وعدہ ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس پر کارے ہوتا بھی دکھائی دے اب بہت کم سمیں راجستان کی سرکار کا رہ گیا ہے کیونکہ آگامی چناؤں میں اب ایک سال سے بھی کم کا سمیں رہ گیا ہے لہٰذا یہ اتنا بڑا سمیں نہیں ہے جس کے لیے سی ایم کرسی کی لڑائی ہو بڑا سوال یہ ہے کہ کس کے نترت میں اگلا چناؤ ہوگا اور کیا چناؤ سے پہلے ہی چہرہ گوشت کر دیا جائے گا اگر کچھ دنوں پہلے بھی سچن پائلٹ کے نام کو یا چہرے کو آگے رکھا جاتا ہے تو انٹی انکمبنسی سے جوجنے میں کانگریس بہت حد تک کامیاب ہو پائی گی اور یہ ڈیسیجن یا اس طرح کا فارمولا گجرات اتراخند کئی جگہوں پر پہلے بھی کھیلا گیا ہے کہ چناؤ کے این پہلے مکھے منتری کے چہرے بدل دیے جاتے ہیں یہ ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بڑے معنے یہ بھی ہیں کہ آگامی چناؤ اسی چہرے پر لڑا جا رہا ہے یعنی پھر سچن پائلٹ کا قد پارٹی میں بڑھ سکتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں